اسلام علیکم ناظرین کرنے کی باتنگ کی جاری ہیں کل پرائیم نیسٹر نے بھی مولتان کا بھی دورہ کیا آٹے کی جسٹرال سے وہاں پر صورتحال دیکھی اس طرح بھاولپور میں بھی انہوں نے وزٹ کیا باقی شہروں کا بھی یہ جو موجودہ صورتحال ہے کیا عام آدمی عیسائی صورتحال سے مطمئن ہے کیا حکومت کی جنب سے جو آٹے کی مد میں ریلیف دیا گیا ہے کیا وہ کافی ہے عوام کے دیگر مسائل کیا ہے جو دیگر اشائے خردنوش ہیں ان کے ریٹس میں کب کمی آئے گی اس کے حوال اسے عام آدمی کیا سوچتا ہے عام آدمی کی آمدن میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے کیا حکومت کے پاس کوئی ویژن ہے حکومت کے پاس کوئی پلاننگ ہے جو موجودہ حالات ہیں عام آدمی کے بارے میں تو پالیسی کم ہی دکھائی جاتی ہے لیکن سیاست کے میدان میں حل چل زیادہ ہے یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور اسے عام آدمی کس طرح تک متاثر ہو رہا ہے یہ سارے سوال اکرم عام آدمی کے پاس جائیں گے ملتان کی مختلف مارکیٹس میں وہاں پر ش画ہ لوگوں سے جانے گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم auth ساتھ رہے گا ناظرین جیسے آج ہم بات کریں گے اپنے پورائم میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم اس وقت حسینہ گئی بازار میں پہنچیں یہاں پر عوام سے پہلے موقع جان لیتے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کے بارے میں کیا کہتے ہیں السلامہیکم جی کیا حال ہیں جی آپ کے الحمدلہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت حکومت کی حالت ہے عوام کی حالت ہے کیسے چ حکومت کی کارکردگی کیسی ہے بس یہ تو بیٹر جانا شاہستدان پہلے بھی حکومتیں آئی ہیں یہ حکومت بھی ہے باشیس وقت تدرہ کچھ آمن چل رہا تھوڑا بہت مہنگائی ہے مہنگائی زیادہ زیادہ بہت مہنگائی جو ہے یہ کفر سے بلا دیتی ہے مہنگائی نے کافی پریشان کر دیا عوام کو بہت زیادہ مہنگائی نہیں کام کو آٹا موف دیں گے تو جیس سے کوئی فارق پڑے گا یا یہ خالی باتیں ہیں بات یہ صحیح قیمت پر رکھ دیا جائے تو اس میں زیادہ فائدہ ہے یہ مفت والا فائدہ نہیں ہے وہ زیادہ مفت والا نہیں ہے کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا کھا جاتے ہیں بیٹھ میں افسران گر بڑھ کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کسی قیمت پر رکھ دیا جائے کم قیمت پر تو وہ زیادہ مبارک ہے رمضان مبارک میں ترہا کام سلو ہو جاتا ہے مجودہ حالت ہے حکومت کی بہت زیادہ ہے مہنگائی سے پریشان ہے ہر بندہ کون کیا خریداری کرے گا آٹے ڈال کی سب کو پڑھی اگر آپ تھیلہ تھا چھے سو اٹھونجر بے گا آپ گیارہ سو اٹھونجر بے گا کر دے گھریب آدمی کہاں سے لے کے کھائے گا یہ تین تھیلے تو دیں گے پھر اس کے بعد مول جب لے گا غریب آدمی اسے پتا چلے گا جس کا میسی جا رہا ہے اس کو مل رہا ہے باقی اور کسی کو بھی نہیں دے رہے گا آپ کہتے ہیں اسے آنے والدنوں میں پھر عوام کو پریشانی ہوگی بڑی پریشانی ہوگی عوام چیکھ اٹھے گی دیکھ لینا کاروبار ہے نہیں چلا گیا لیکن آنے والدنوں میں پریشانی ہوگی بہت پریشانی ہوگی ابھی تو یہ تین تین تھالے انڈان کو مل رہا ہے چڑ چڑا پن ہوگیا آر آدمی کیونکہ لوگوں کو آٹے کی پڑ گئی بیٹھ گی لڑائیاں ہو رہی ہیں جگہ جگہ پہ ہی رہے ایک دوسرے لڑ رہے ہیں صرف آٹے کی مہنگائی کی وجہ سے فروٹ کھانی سکتا گریب آدمی فروٹ بھی تو کافی مہنگا ہو گیا حالانکہ رمضان سے چاند دن پہلے کچھ اور ریٹ تھا رمضان کے فوری بعد خربوزی میں رمضان سے پہلے چالیس رن پہ لائے تھا نا رات پوچھا ایک سو اسی کوئی ڈیڑھ سو دے رہا ہے بتاو چار دن میں چین چار دن میں ہو گیا کام خود بھی اپنا خیال نہیں کرتے بس کیا خیال کریں ساتھی بیڑا گھر گوا پڑا ملک جہاں دل چاہتے ہیں نا کوئی پوچھنے والا ہے نا چیکنگ ہے بس اپنی من مانی اپنی من مانی دیکھ لو گوش دیکھ لو کام پوچھا دی انہوں نے وہ نہیں قریب آدمی کھا سکتا مرگی نہیں کھا سکتا ہے یہ چیز کا ریٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے عوام کی آمدن وہی پہ کھری ہے شکر الحمدللہ کہ ہوا پانی سانس یاللہ پاک کے اکتیار میں ان کے اکتیار میں نہیں ہے وانا جیس پہ بھی ٹیکچر رکھ جاتا ہے یہ بھی عذاب ہو جاتا لینا ہے جو آپ کو خادم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ان کے بس میں ہوتا ہے تو وہ سانس لینے پی بی ٹیکس لگا دیتے ہیں بلکل لگا دیتے ہیں خادم کہتے ہیں ہم نے آپ کو خادم تو ہوں گے اپنی گھر والی کی ہوں گے وہ عوام کے نہیں ہیں اپنے بچوں کی ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے خادم عوام کو پاکل کر رکھا ہے آٹے کی لینوں میں لگا رکھا ہے کیونکہ مر رہا ہے کو جی رہا کسی کو فیری دے رہے ہیں عوام کو بے با کو اپنے پیدے کی عوام کو لیے خاص فیدہ نہیں ہونے اپنے والا کس کو بھائی سو میں سے ایک کو فری مل رہا ہے سو دو سو بندے ضلیل ہو رہے ہیں میسیج کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں وہ آتے نہیں ہیں آ رہے ہیں تو جس کے دس آ رہے ہیں کسی کو ایک بھی نہیں آ رہا ہے اس وقت آپ گفت کو جانے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکوم عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا عوام پریشان ہے کیا حال ہے آپ کے سلام علیکم سلام سنائے کا حال جال بچ کیا حال سلا سنائے سے ملک ملک کا حالات ہی ایسے ہے کہ ہر پاسے منگائی منگائی ہے بندہ بے روزگار ہے پھر رہا ہے ایسے ہی آٹا جو فری کا مل رہا ہے وہ اتنے لینوں میں گھنڈک کھڑا ہو کے تو بندہ جھاڑی توڑ کے تو آٹا لے دھکے لے کے باہر نکال لیتے ہیں تو آپ مطمئن نہیں ہے آپ موجود حالات ملک سے مطمئن تو اسٹم ہوں گے جب ملک کے حالات سہی ہوں گے یا جب تک حالات سہی نہیں ہوتے تو جب تک جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے جھگڑے چل رہے ہیں الیکشن کے یہ جو الیکشن ہو کے جھگڑے چل رہے ہیں ان کے ہی چل رہے ہیں نا ہم تو بکھے مر رہے ہیں یہ بتاہی نہیں ہے امام کا خیال نہیں ہے فکر نہیں ہے کہ امام کی حالات کیسے بدل رہا ہے تو وہ یہ کام وہ خود کرتے بھی نا سمجھ کیوں یہ ہے کہ جو مرضی حکومت آئے ہم چاہتے ہیں سکون ہو امن ہو اور بے رزگاری ختم ہو امن تو تب ہی آئے گا جب کوئی اس سے کام آئے گا کون کام کرے گا یہ کوئی نہیں کرتا یہ ہر کوئی اپنے جلوس لے کر رہا ہے کبھی کون جلوس لے کر رہا ہے جے ان جلوسوں کے اندر بندے پر رکار ہو جاتے ہیں پھر کام 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 اور بھی ٹھپ ہو جاتا پھر یہ جو چھوڑا بہتا چل رہا ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو جاتا ہے جب معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال بہتر نہیں ہوگی تو پھر کس طرح سے کام روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے جگہ جگہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں جگرتے ہیں وہ یہی صورتحال ہے آپسی بات ہو گئی ہے ہاں جی یہ آپسی بات ہی ہے سمجھو روزانہ کونے کو جھگڑا وہ آپ نہ دیکھو نا ہم کھڑے ہیں نا یہاں پہ توب میں اپنی سواری باستے روزی باستے کھڑے نا تو پر سے آگا ہماری روزی کے لات مارے گا تو زہرے ہمیں سے غصہ نہیں آئے گا غصہ آئے گا نا اگر ہم آئے ہیں ہمارا بھی پیٹ لگا ہوئے آپ کے ساتھ بھی تو لگا ہے ہمارے ساتھ بھی ہے ہم بھی بچوں کی روزی باستے آئے ہوگا ہے اگر تو ہمارے روزی کھیچے گا تو ہم میں تو غصہ لگے گا اس بات میں روز جھگرے کے معمول بار گئے ہو جاتے ہیں اسے سمجھو جی کیا حال ہیں جی آپ کے سنائے اس وقت جو اس مجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کوئی عوام کی حالات بہتر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے نہیں ابھی تک تو کوئی نہیں ہو رہے روز پر روز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے گنٹول نہیں کیا جارہا ہے بس ایک وہ وہ بھی ڈراما کر رہا ہے یہ بھی ڈراما کر رہے حکومت والے اپوزیشن بھی ڈراما کر رہی ہے عوام کو پسہ جا رہی ہے حکومت اور عوام درامے بازی جا رہی ہے عوام کے احالات پریشان ہیں پریشان کرنا ہے خادم ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نکر ہیں ڈراما ہے ڈراما ڈراما آپ گفتگو جانے ہمیں حسن آئے گو مجی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک 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 جو جائے صورتحال حکومت کہہ رہے کہ آٹا ہم فرید دینے عوام کو اور کوشش کریں گے مہنگائی بھی کم کر لیں لگتا ہے کر لیں گی یا خالی باتیں ہوگی پس یہ کوشش تو ہے اللہ خیر کرے گا ہوجے مہنگائی کم مہجے گریب عوام پریشان ہے بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے آٹا لوگوں کو ملنے رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں لینوں میں لگ رہے ہیں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے ہیں بارشیں رکنے کے نام نہیں لیے بارشیں ہو رہی ہیں فصلے ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں بلکل برباد ہو گئیں لوگوں کی فصلے تو حکومت کو آپ کہتے ہیں عوام کے بارے میں بھی کوئی سوچنا چاہیے بلکل سوچنا چاہیے مر رہی ہے پیسری ہیں کیا کریں گے عوام ہے کیا کرے وہ پس رہی ہے مر رہی ہے یہ لوگوں نے گفت کے کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ اللہ کا قصہ موجودہ حالات موجودہ حالات یار تنخواہ تری ہزار پیا اللہ کے بندے پتہ نہیں کیا ہو گیا پندرہ دن پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں پندرہ دن پہلے ہی جی پوری تنخواہ آپ کہنا ہے کہ پندرہ دن ہی گزرتی ہے پندرہ دن بھی نہیں چلتی تو ذمہ دار حکومت ہے جو حکومت یہ اور کس کو ڈھہ رہا ہے ہے کوئی حالات بہتر بھی ہو جائیں گے اللہ سانی کرے گا جب آئے گا عمران پاکستان بنے گا تو حالات ٹھیک ہوں گے پاکستان میں حالات بہتر ہو جائیں گے جی بہتر ہو جائیں گے مجودہ حکومت کہتے ہیں کہ نئے پاکستان والوں نے جو معاید ہے میں نئے پاکستان والوں جو معایدے کی تھی اس وقت حالات جیسے ہیں نہیں جی نہیں دیکھو اتنے سالوں سے جب سے پاکستان بنے ہے تو یہ نون لیگ والے اور پیول پارٹی والے جنہوں نے آپ اس میں جو ہے نا متفق ہو کر سارا جو ہے نا پورے ملک نے بیڑا گھر کر دیا ہے اب دیکھیں بچارہ عمران خان صرف اکیل ہے اب آپ کے سامنے جو ہے نا حالات ہیں ٹھیک ہے نا سب جتنے چورتے ہی کٹھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا دور میں بھی تو مہنگائی ہوئی نا دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ ملے لوگ ٹھیک ہے نا سوال جی پیدا ہوتا ہے وہ کسی کا حق ہے نا سیاسی حق ہے جس کو بھی مولنہ صاحب ڈیزر جو ہے ٹھیک ہے نا سارا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا اب ایک امی ایک امید ہے ہماری یہ عمران خان صاحب آئے گے ٹھیک ہے نا کو ملک میں بیتری آئے گی صاحب آئیں گے تو ملک میں بیتری آئے گی ہم ذرا اور بھی لوگوں سے جان لیتے ہیں واقعی ایسے خان صاحب آئیں گے تو بیتری آئے گی موجودہ حکومت بھی بیتر کر سکتی ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آئیں گے تو بیتری آئے گی آپ متفق ہیں نہیں وہ بھی نہیں آتی وہ بھی بیکار ہیں وہ تو انہیں خلاڑی ابھی کیا پاتے سیاست کا وہ تو بھی ان کو عرصہ گزارنے پڑے گا جبھی سیاست کا پتہ لے گے نا وہ چکے مار سے چھوکے مرضتے ہیں اس کو ان کو بھی نہیں پتا ابھی نہیں پتا ان کو ابھی ان کو کرنا پڑا گیا جیسے نون لیک والے پہلے بہت اچھے ہوتے تھے ان کی کاروبار بہت اچھ ہوتے ہیں ان کی دور حکومت میں اب کے بہت زیادہ مہنگائی بھی ہو گیا اور کاروبار بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو بھی دور حکومت آئی نون لیک اچھا تھا بہت مہنگائی تھی کاروبار تھا اچھا کام اچھا ہو رہا تھا اب نہیں ہے اب جو ہے حالات خلابی کی طرف جا رہے ہیں ہم نے آٹا مفت دیا ہے باقی بھی کوشش کریں گے آٹا مفت دیا ہے تو آٹا ہر گھر میں جا کے پہنچائیں نا تو گھر گھر آٹا پہنچائیں گے تو میں بھی کہوں میرے گھرٹا پہنچائیں بھئی ہمارے زلیل ہو رہی ہیں عورتیں مر رہی ہیں زخمی ہو رہی ہیں ایسے آٹے خانے میں بھی لانت ہے ان جو بانٹر ہیں ان پر بھی لانت ہے بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں سو سو بندے کا اگر وہ لان میں کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو آٹا مل رہا تو وہ کوئی مگائی تو نا پوری وہ دھیاری چھوڑے پہلے ٹھیک ہے اور تین گھنٹے یا چار گھنٹے مزید بہتر بنائے جائے یہ بہتر بنانا چاہیے اب یہ دیکھیں نا آپ آپ پھر رہے ہیں آپ آپ کتنی ترخواہ لے رہے ہوں گے آپ خود بتائیں سچ یہ مگائی ہے یا نہیں ہے مگائی تو بہت زیادہ ہے لازمی بات ہے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں بچے اگر وہ پچی تیس ہزار پیہ کمانے والا ہے یا پینتی زار بھی ہے ایک بندہ چار بچوں کو نہیں پال سکتا ہے بجلی کے بل بھی ہیں گھر کے خراجات بھی ہیں کھانا بھی ہے گھر قرائے کا ہے اس کے حالات کیا ہوں گے بتائیں آپ جو حکمران طبقہ ہر بار بورڈ لینے آتا ہے وعدے کرتا ہے ہم بہتر پالیسیاں بنائیں گے ایسی ہوتی ہیں باتیں اب کوئی بھی صحیح نہیں آئے گا راج نہ ہو نا وہ عمران ہو نماز شریف ہو بے نظیر ہو اب کوئی بھی صحیح آنے آنی سکتا ہے عوام مایوس ہے بالکل بلکل صاحب نے مایوس کہتی ہے بالکل اس سے پوچھ لو اب یہ عوام ہے اب یہ الکشن کا لان کی ہے صبح صبحی کا ابھی سارے بورڈ عوام صحیح نہیں ہے ابھی لانے میں لگ جائے گی ابھی ایک پلٹ چاول دیں گے وہ موقع پر کھائیں گے لانے میں لگ جائیں گے اپنے جو چاول کھائے کر رہے ہیں دوبارہ بھی ہم نے انہوں نے ہی آنا ہمارا گھلہ کاٹنا ہے ایک کلو چاول لے گے دس کلو چاول واپس لیں گے ہیں ہاں سوچ سمجھ گے وہ ووٹ دین ہے سو سمجھ گے ان کو دین ہے ایسی کو بھی نا دین ہے اب یہ خربوزہ رمضان سے پہلے اسیر پہ گلو تھا ساٹھ رپے گلو تھا اب ایک سو اسیر ساٹھ رپے گلو ہو رہا ہے جتنا ملک سے بہر سے آئی اپسے کردہ لیتے ہیں نا اتنا سا کردہ جو ہمارے جو حکم رانے اپنی تنخواہوں میں اور جنابے والا یہ پنشنوں میں اور یہ ان میں اپنے 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 گھر میں رکھ لیتے ہیں عوام کو تو صرف کرتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ سرکاری طور پر کوئی افتاری نہیں ہوگی بڑا چھیں بڑا اچھی بات کہ انہوں نے اب یہ تو سرکاری طور پر افتاری کرتے ہیں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں یہ باپ کے خرچہ ہے وہاں پہ خرچے ہوتا ہی ہے اتنی مہنگائی کر دینے تو خیر ہے اپنے خرچے بھی کام کرنے ہوگے اب جو سرکاری ملازمہ ملازمین وابڈا والے ان کو بجری ختم کر رہے ہیں جو ان کے ایک وزیر ہے اس کے چاشر گاڑے چل رہی ہیں ختم کر رہے ہیں اور یورپ کنٹری والے بھی تو ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں ایک بات آپ کو بتاؤ ایک یہ چھوٹا کاروباری اور ایک چھوٹا نوکری کرنے اللہ یہ دو بندے پس گئے ہیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں بلکل اب یہ یہ بچارہ کتنے کما لیتا ہوگا اور ایک میں دیا دیاری کبالا میں کتنے لیتا ہوگا کہنے کہ میں اب یہ دو بندے پیسے پڑے ہیں ہاں اب یہ بڑے بڑے تاجہ رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں ہے ان کے وہ بڑے کے ادھر راس لگا ہے وہ مٹھائی والے دکان پر راس لگا ہے عام مزدور ہے عام دیہاری والے عام دکاندار ہے عام ملازم ہے چھوٹے لوگ ہیں نا ابھی سچ بتانا آپ کتنے کمالتے ہوگے یہ کچھ بھی نہیں کماتے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہیں یہ تو حالات جانا یہ واقعی وہ حالات جس سے حباب پریشان ہے کیا حال ہیں آپ کے کیسے چل رہے ہیں ہیں آج کل حالات مہنگائی چھو غریب آدھ کچھا گھوٹی وینن بیاں کوچھی گیا ہے تو آدھے پہنک فری آٹا دینے پہنے پہنے آباں کو یہ آٹا ساری جوار گلیاں لاگ لاگ کے بندہ ہو جی میں بیکار ہی نہیں ہوتا وہ کام رکھ کریں رمضان چار دنانے بے ہوش ہو گئیں یہاں ہی ملتان میں چاہیے اپڑا اگر یہ کرنے کا ناکشہ چوک پی جی میں ہوتے ہیں گھر گھر میں کیمپ لگائیں ہر موزے میں یہ عورتہ کو بات تمیزی کرتے ہیں آپ سارے سارے ملیوں ہیں بہتر ہوئے تاں والے چھے ویسے کونی نہیں ایسے نہیں یہ تو پاکستان تینیا سمود ہے کہ اس طرح عوام کی تضلیل ہوتی ہے عوام کو سارے بات سارے حکمران سائین ساکو کوئی گلہ کہنے سارے بات یہ مگھائی جڑی کیتی نے ساکو بڑا انام دیتے ہیں پہلی حکومت ڈیٹی سے بہکار حکومت مہنگائی کتنے پیسے ڈالر آئے ہیں سلاب کی مسئے میری سوچ ہے میں تانے پڑا جائیل آدمی میری سوچ ہے فیکس بیس لاکھ روپے دیتے پھر بجتے وہ بچا رہے آئے بی چھتے چھتے نہیں ہیں سوڑے پڑے بچا رہے برباد ہوگی کن کے برباد فصلہ برباد دنگر مر گئے اس سارے پیدا حکومت کھا جاتی ہے پھر بکے کے بکے ہیں حکومت پر لوگوں کا ادم اعتماد آپ کو دکھائی دی رہے ہیں ہم نے گفتگو کی ان سے جانے کچھ کی وہ کہتے ہیں کہ آٹے فراہ میں کس کیم اچھی ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اب آم کو گلانوں میں لگانا ہے گھنٹوں گھنٹوں لگانا تو اس سے عام آدمی پریشان ہے عام آدمی کی تظلیل ہو رہی ہے اس حوالے سے جو پوائنٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے جو پہلے سے آٹا موجود ہے اس کی قیمت میں کمی کی جائے اس طرح سے انیشیٹیو لیے جائیں تو وہ عام آدمی کے لیے قابل قبول بھی ہوں گے اور اس سے مطمئن بھی دکھائی دے گا ہم مزید بھی بات کریں کہ ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد مجودہ سرودحال کے حوالے سے اور عوام کا عردی امارہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مجودہ سرودحال کے حوالے سے اور عوام ہم کا عرض عمل بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے ہم مزید بھی ذرا لوگوں سے بات کرتے ہیں رمضان مبارک کا بھی آغاز ہوئے ہے اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے فری آٹے کی حوالے سے باتیں کی اور وہ فرام بھی کیا جا رہا ہے دوسرے نے مہنگائی کا جن ہے سیاسی سرودحال ہے عوام کی رائے آ رہی ہم اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں کہ لوگ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جن کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہیں یہ کیسے چل رہے ہیں کام کار بس ایسے ہی چل رہے ہیں کام کرنے کا مزہ نہیں آرہا نہیں آرہا مہنگائی زیادہ ہے مہنگائی زیادہ حکومت نے کہا کہ ہم فری آٹا دے رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا آپ بھی آٹے سے ہی آئے ہیں اب بھی وہی سے آ رہے ہیں کتنی دیا لائن میں لگے رہے ہیں تقریباً چار گھنٹے کیا کہتے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں سسٹم خراب ہو گئے سسٹم کام نہیں کہہ رہا یہ مسئلہ آ رہا ہے آپ انہیں دیہاری بھی چھوڑ گیا پھر بھی نہیں ملا آپ کو نہیں ملا باقی مارکیٹ میں جو کھانی پینے کے شاہے وہ کتنی مہنگی ہے وہ بہت مہنگی ہے وہ اس کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے یہی مطالبہ ہے کوئی سیٹنگ کریں ٹھیک ہے غریب لوگ مر رہے ہیں ہاں آم آدمی پرشان ہے آپ کیا حال ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں نوکری کرتا ہوں نوکری کرتے ہیں کیسے چل رہے ہیں حالات آج کل حالات بہت خراب ہیں تین سور پی لیٹر پیٹرول ہے بائیس ہزار پی سیڑی ہے دس ہزار پیٹرول لگ جاتا ہے بارہ ہزار پیل بھریں یا کھانا کھائیں کیا کریں یا بچوں کا پیٹ پا لیں کیا کریں حکومت کیا کر رہی ہے حکومت تو چڑھا ہیاری ریٹ ابھی ساڑھے تین سور پی ریٹ بتا رہے ہیں پیٹرول کا آ رہا ہے پہلے غیر لیر دیں گے پیاسی چل رہے ہیں وہ ابھی چل جائے گا ابھی دیکھ لیں آپ یکم چڑھنے تو یہ دوبار پیر آ جائے گا جو اس وقت حکومت نے ہاتے کے حوالے سے اعلان کیا کہ ہم فری دیں گے اور باقی شاہ کے حوالے سے کیا مطالبہ کریں یہ تو عوام کو صرف ایک بہلایا ہے ہاتے کے لیے تو تاکہ عوام مہنگائی کی طرف نہ آئے آٹے میں ہی خوشی رہے تھا کہ ایک دوسرا مرتے رہے آپس میں بیٹھتے رہے ایسی سچ کہہ رہے ہیں بھائی یا پتہ نہیں ہم تو گئے نہیں آٹے کی طرف جو واقعی چیزیں ہیں کھانے پینے کے شاہ چکن کا ریٹ ہے ان کی کیا صورت ہے بس مگائی مگائی ہے کام کہلات ہے نہیں مگائی مگائی ہے تنگ کیا ہوا ہے مگائی نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے حکومت کیا کہہ رہی ہے کچھ کہہ رہی ہے حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا کہے گی ان کو اپنے لیکشنوں کی پڑی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت جائیں ہم لیکشن میں لیٹ کر دی نا ہاں جی لیکشن میں کر دی لیکشن لیٹ کر دی اور عوام کو اور تنگ کر دیا یہی حالات ہے آپ جلدی ہونے چاہیے لیکشن لیکشن جلدی ہوں یا نہ ہوں مگائی کام ہونے چاہیے کہ مگائی کا تو مہنگائی مین اسیو ہے آپ کا مگائی تھوڑی سے کم ہو تو کچھ بنے گا آپ رمضان مبارک ہے تو فروٹ وغیرہ باقی چیزیں مہنگی ہونا ہے فروڑ کو پہلے سستہ تھا آپ تھوڑا تا مہنگا ہو گئے مہنگا ہو گئے کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر آپ کیا کرتے ہیں آپ میں چوز پر کام کرتا ہوں آپ شاہ پر کام کرتے ہیں کیا کیسے چل رہے ہیں حالات آج کل کیسے چل رہے کام کا حالات تو بہت غراب ہے رمضان مبارک آیا ہے کچھ قیمتیں کسی چیز کی کم ہوئی ہیں یا بڑے گئی ہیں بڑے گئی ہیں کیمتیں تو ہاں جی کیا حال ہیں جی آپ کے اللہ کا شکر ہے جناب آپ سنائے چیز اللہ کا شکر حمدان مبارک آیا ہے مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے چیزیں کچھ کم ہو رہی ہیں یا بڑھتی جا رہی ہیں مہنگا ہی تو بڑھ رہی ہے چیزوں کا پتہ نہیں بھی یہ بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں مہنگا ہی بڑھتی جا رہی ہے ہر چیز کا ریج ڈبل ہے ہر چیز جو ہے وہ ڈبل ڈبل ہو گئی ہے کل غزیعظم ملدان میں آئے ہیں انہوں نے کوئی آٹے کے پوائنٹ کا وزٹ کیا اور کہا کہ بہت اچھی انتظام ہے آپ لوگ مطمئن ہیں کہ یا عوام کو لمبی لائنوں میں لگنا پڑتے ہیں عوام تو ضلیل و خوار ہو رہی ہے یہ ان کا جو بیان ہے نا ایسے سیاسی بیان ہے باقی آتے ہیں فوٹو سیشن کرا کے چلے جائے زمینی حقائق مختلف ہیں زمینی حقائق مختلف ہیں وہی کہتے ہیں فوٹو سیشن تو ایکلاک چیز ہے لیکن زمینی حقائق مختلف کیا حال ہے بھائی جان اللہ کی رحمہ شکر اللہ کا صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جی جی کیسے چل رہے ہیں کام کاج کیسے چل رہے ہیں حالات ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈیلی ڈکیٹی ہو رہی ہے جی یہ سامنے سے بھی ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ کر لے گئے ہیں اس سے چار دن پہلے ادھر سے لوٹ کر لے گئے ہیں یہ عوام ہماری جنسان ہے اسی گربت کی وجہ سے ڈاکے مار رہی ہے اور انشاءاللہ آگے مارتی رہے گی آپ کتنی حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں آپ کی وجہ سے بلکل ایسی ہے یہ سفیت پوش آدمی ہے ڈیڑھ لاکھ روپے رات اسے لے کتنے عرصے میں یہ ڈکیٹی ہوئے ہیں یہ آٹھ دن میں تقریباً 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 کوئی چار پائنٹ ڈکیٹی ہوگی کسی روڈ پہ کسی روڈ پہ یہ سامنے مرگی والا راہ لوٹا ہے اس سے پہلے جوتی والے یہ پیچھے آٹھ دن پہلے لوٹا ہے ایک اس سے پیچھے لوٹا ہے ایک یہ آگے چوک پہ نو لاکھ روپے ادھر سے لوٹا گیا ہے یہ جب مہنگائی ہوگی عوام کے پاس خرچ نہیں ہوگا گل پوائنٹ پہ اصلہ ان کے پاس ہوتا ہے سرعام آتے ہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے ویڈیو ان کے پاس ان کے کیمروں میں ویڈیو بنی ہی ہیں کیمرے لگے ہوں ہیں سارا کچھ ہے پڑا مگر ہماری جو تھانے کی عملہ ہے بڑا وہ اگر کوئی چوڑ ڈاکو پکڑ کے دے بھی دیں تو وہ لے دے کر ان کے چھوڑ دیتے ہیں چار قدم کے فاصلے پہ تھانے ہیں آپ کے پیچھے تھانے ساتھ تھانے بھائی یہ اوپر ون فیب ہے یہ قلعہ پہ ون فیب ہے یہ ڈی پیو سی پیو ادھر ساتھ بیٹھے ہیں کہ چہری روڈ کے اوپر اور یہ ہمارا ادھر یہ بڑا ایس ایچو ہے کہ ڈی ایس بھی یہ بھی در بیٹھا ہو گا ہے تھانے پروانی کرو آنے طرح دنی گلکش زندر بھی گلکش زندر ہی بیٹھا ہو گا اس کوٹی کوئی عوام کی جان و مال کا تعفظ نہیں fees نہ کوئی جان و مال کی کوئی تعفظ نہیں ہے بڑا صرف لوٹ مارا لوٹ مار لوٹ مار اور صرف لوٹ مار دکاندار بھی لوٹ رہے ہیں اور جو غریب ہوگئے ہوئے ہیں وہ بھی لوٹ رے ہیں آپ جاننے رہے ہیں ریکی نہیں کافی مشکل تعالے کو کہنا کہ اسے بھی ایک ہفتے کی دعا چاہ سے پانچ ڈکیٹیں یہاں پہ ہو چکی ہیں آپ کیا کہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ شبا شریف کا حکومت صحیح نہیں چلا رہا جبکہ یہ آیا مہنگائی پر مہنگائی کیا جا رہا ہے عوام ڈکیٹیوں پر چھوڑی نہیں ہے یہ خدا کوفی نہیں کرے رمضان شریف ہے کل اب تاری کے ٹائم یہاں چھوڑی ہوئی ہے مرگیوں والی دکان پر شبا شریف کی حکومت میں چھوڑی ہیں چھوڑی اور ہی انکو کو مہنگائی کو کم کریں جب عمران خان کا حکومت تھی تب کوئی بھی چھوڑی نہیں ہوتی وہ لیڈر اتنا اچھا تھا اس نے ملک کو شہور دیا جانا ہے بچوں کے بھی ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیعظم اس کے علاوہ جو حکومت پنجاب ہے ان کو جو امو نعمان کی صورت ہے اس کو کنٹور کرنے کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے ہم بات کریں گے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ میں نے تین چار لوگوں سے بالکتے ہیں ایک ہفتہ دوائیں اس روڈ پر چار سے پانڈ ڈکیتیاں ہو چکی ہیں امن امو نعمان کی صورتحال خراب ہے مہنگائی بے کابو ہے کیا بنے گا عوام کا کیا بنے گا کام کرنے والوں کا کچھ بھی نہیں بڑے گا جی بس پاکستان ہے انہا نلہ و انہا راجون یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو صرف اپنا اقتدار بچانا ہے نہ انہوں نے کوئی ایک مسال میں کوئی کام کیا ایسا جس سے وہ ہم کہیں یار انہوں نے بہت اچھا کام کیا آپ یہ دیکھیں جب لوگ بچے بھوکے مریں گے وہ اس طرح کے ڈاکے رازنی چوری ڈکیتی عام ہوتی ہے یہ تو کہنے کی بات ہی نہیں ہے جب اس کا اپتدارک نہیں ہوگا کوئی پوچھ کچھ نہیں کرے گا کوئی اس کا روکے گا نہیں تو یہ عام ہوں گی عظم نے بھی دورہ کیا ملتان کا اور آٹیک اپوائنٹس کا دورہ کیا اور کمیشنر ڈی سی کو شاہباز بھی دی کہ بہت اچھا اندظام ہے آپ ایک عام شرک ایسی سے کیا سمجھ چاہیں واقعی بہت شاندہ ہے اندظام دی یا بس خانہ پوری تھی سر بات یہ ہے کہ جو بجڑ بنتا ہے وہ اربو روپے کا بنتا ہے نا جی اسے غریب بندے کی وہ تو نہیں دیکھ جاتی اس کی کیا آمد ہے ہے کیا اس کی خرچہ ہے کیا لینا اور کیا دینا مجھے یہ بتائیں ڈی سی اوز وغیرہ نے کبھی لہنوں میں کھڑے ہوگے اٹھا لیا ہے شباز شریف نواز شریف نے کبھی اٹھا لیا ہے ایک غریب آدمی کو پتا ہے وہ صبح جا کے شام تک آتا ہے جو اتنے جو بندے مر رہے ہیں اگر ویلن گوڈ ہو تو وہ کیسے بن سکتا ہے یہ تو سر بات سنیں لفظوں میں تو آپ کہیں نا جی آپ مجھے خوش رکھیں میں آپ کو خوش رکھوں تو یہ ویلن گوڈ یہ چلتا رہے گا بات یہ ہے جب تک آپ خود مینجمنٹ یہ حضرت عمرہ فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح کوئی بندہ نہیں آئے گا وہ ہم حالات چیک نہیں کرے گا ہمارے حالات جو کہ تو ہیں آپ یہ دیکھیں آپ بزار سے یہاں سے دیکھیں وہاں تک دیکھیں کوئی آمد و رفت نہیں ہے کوئی صبح سے شام تک کاروبار نہیں ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے آپ ہزار روپے کے چیز لے کے جب پتہ نہیں چلتا بھائی جان بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ہے یہ صرف ان کو آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں پتہ جی وہ الیکشن نہیں ہوں گے یہ خرچہ پیسے نہیں ہے کیا نہیں ہے یہ نہیں ہے یار دو سو ارب روپیہ بلاول بھٹو نے وہ دوروں پر لگایا وہ کہاں گئے سب سے مین حل ہے جسے دیکھیں یہ بیر آروی یہ کریپشن یہ یہ بد امنی یہ غیر مستحقہ مقام یہ صرف الیکشن ہوگا تو بہتر ہوگا ادر وائز تو یہ روتے بیٹھتے رہیں گے انہوں نے کپڑے جھاڑ کے چلے جانا ہے مایوسی اس طرح کہ ہم خود کی ہے ہمارے حکمرانوں نے پیدا کی ہے آج کوئی اچھی بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی اچھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے جیسا ہے ویسے رو بس جانے ہیں لوگ شکوا بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی جانت سے وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں عوام مہنگائی کا تم بہت زیادہ پریشان حال ہے اور جو اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے تھے وہ اس طرح سے نہیں ہوسے کہ وہ یہاں پہ بھائی مجود ہیں بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر صاحب کیسے جڑے کام کاج کام کاج ٹھیک بس ٹھیک گزارہ مجودہ جو صورتحال ہے اس وقت حکومت کی عوام کی اور مہنگائی کی اور جل سے جلوس بھی جاری ہے تو کوئی عوام کے بارے میں بھی کئی پالیسی بنای جاری ہے سوچا جا رہا ہے ہاں عوام کے بارے میں پالیسی ہے کہ ان کو مار دینا ہے ختم کر دینا ہے عوام ہوگی نہیں سیرے سے یہ انجوائے کریں گے بولنے والے نہیں چاہیے نا ان کو ان کو خاموش لوگ چاہیے گھنگے لوگ چاہیے ڈیڈ باڈیز چاہیے ڈیڈ باڈیز کے سر پر انہوں نے پیسے لینے ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن خزانہ خالی ہے کس چیز کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں عوام کی فلاہ بابود کی بیبود یار نہیں کرو آپ خود سمجھدار ہو اگر انہوں نے فلاہ بابود کرنی ہوتی تو آج 75 سال ہوں گئے ہمارے ملک کو تباہی کے دہانے پہ آ گئے ہیں غریب آدم مر رہے ہیں ابھی چلو میں آپ کو نا سڑکوں پہ عورتیں بچوں کے ساتھ بھیک مانگتی ہوئی دکھاتا ہوں جوان جوان بچی ہیں ان کی اور وہ بیٹھی ہیں یہاں پہ اکثر بیٹھی ہوتی ہیں چوک پہ تو ہمارے حکمرانوں کو شرم نہیں آتی ان کی ماں بہنیں کبھی سڑکوں پہ بیٹھی ہیں بھیک مانگا کسی نے یہ لوٹنے کے لئے ہی آتے ہیں کوئی بھی ہو ایک بندہ آیا اس کے سر ہو گئے ہیں سارے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جی وہ عمران خان کے سر ہو گئے ہیں جلسے جلوس نہ نکالو کیوں نہ نکالے یار جمہوری حق ہے ہر بندے کا حق ہے کوئی بھی بندہ ہو کوئی بچہ ہو عورت ہو مرد ہو ان کا حق ہے یار بولیں مردے کے دہانے پہ آ گئے ایم بی اے ایل ایل وی ہوں اور بے روزگار ہوں یہ ہمارا ملک ہے اور انگوٹہ چھاپ منیسٹر بیٹھے ہیں بہت بڑا سوال انشان ہے کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ اس طرح باہر ہیں اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں انگوٹہ چھاپ میں ہمارے حکمران بھی بن جاتے ہیں منیسٹر بھی بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتے انجوائے کرتے ہیں ہم صرف آگے چلیتے ہیں اور آپ کو جی جو عوام میں غصہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو حالات جا رہے ہیں خرابی کی طرف اس وجہ سے عوام میں اب نظر آ رہا ہے مہنگائی کے حدتوں لوگ پریشان ہیں آٹے کے حوالے سے لوگ ایک اس کو ایک اچھا اقدام سمجھ رہے ہیں کہ ایک بہتر حکومت نے فیصلہ کیا لیکن باقی چیزیں بہت مہنگی ہیں اس لئے سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے کیسے جانے کام حکومت صحیح چل رہی ہے چھوڑو حکومت کو جو آنا ہے ہر کوئی اپنی بات صحیح آنا ہے چھوڑو حکومت اس سوال سے آپ ہم طرح آگے چلیتے ہیں مجھے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ ٹکن کی طرح شاہ پہ چلتے ہیں ان سے بات نکوشی کرتے ہیں کہ وہ ایک جو کیا کہتے ہیں اور جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے بارے میں ان کی کیا را ہے اس نے کیا حال ہے آپ کے کیسے جڑھے کام کا مینہ تو پچھ لینے آیا جو کیسے چل رہے ہیں آج کے کام کا جو موجودہ صورتحال ہے کچھ سمجھاری عوام کے بارے میں بھی ہو رہا ہے کچھ کام نہیں جی کچھ نہیں ہونا جنا ہے اپنا بیڑ بھر رہا ہے آپ اپنا بیڑی بھر قیمت کم کرنی چاہیی تھی کل کیا ہوا تھا آپ کے جہاں پہ کچھ ڈکیٹی کے ورداتوں میں اضاف ہو رہا ہے کل کیا بھائی کو پس ہے بڑے بھائی کو بڑے بھائی آئیں گا کچھ لیا آپ لوگ کام کر رہے تھے ہم کام کر رہے تھے روزہ کھلنے کا ٹائم تھا ساری کا ٹائم تھا افتاری کی ٹائم کتنے لوگ آئے تین لوگ کن پائنٹ پر جو مال تھا وہ سارا لے پولیس نے فوٹیج وغیرہ دیکھی رسمی کروائی پوری کی دن کے اوقات میں بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کوئی امنومان نہیں ہے اپنی انگای میں بہت ہوگی اب غریب بندہ کیا کر سکتا ہے بدلوں ہر چیز آٹھا کوئی چیز گریب بندہ لے نہیں سکتا ہوں بھائی گاری داتوں میں اضافہ ہی ہوگا آپ دائری بات ہے تجھے آپ نے گفتگو جان بڑے کہہ رہے ہیں کہ وہ کل کام کر رہے تھے شام کو افتائی سے پہلے کی بات ہے تین لوگ آئے گن پوائنٹ سے جو انہوں نے دن بھر کم آیا تھا وہ لے کے چلے گئے کہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہو چکی ہے لوگ پریشان ہیں وہ کیا کریں تو جی ایک عام سی صورتحال بنتی جاری جو پہلے ڈکیتی کے وردات ہوتی تھی تو لوگوں میں خوف پھیل جاتا تھا کہتے تھے کہ کام کرنا مشکلہ بھو کہنے کہ اب کیا کریں لوگ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے ان کے یہ الفاظ انداز لگائیں کہ پوری سوسائیٹی کا کیا حال ہوگا لوگوں کا کیا حال ہوگا لوگ کس حد تک پریشان ہیں مزید بھی بات کریں کہ ہماری ساتھ رہے گا ملتے ہیں شوٹ بریک کے بعد ایک ناظرین آپ نے عوام کی رائے جان ہی ہم مختلف مارکیٹس میں گئے ہم اسے نے گئے بزار اس کے علاوہ گھنٹہ گھر چوک اور اس کے ساتھ ساتھ حضوری باغ روڈ ان علاقوں میں بھی گئے عوام کی اوورال ہم مجموعی رائے جان رہے ہیں کہ وہ مجور مجموعی رائے ہیں کہ 50 روڈی جمہوریت مانگو دے دو کے ای تنک شاید ان کا 50 روڈی والے اسٹرام کے حوالے سے ان کر دیا ملتا کیا حال ہے جی آپ کام کاج کام کاج ماندے ہو رہے ہیں ہم نہیں ہو رہے ہیں پہلے کیسے کام پہلے تو صحیح تھے کام ایسا ہوا کیا ہے کہ کام ملکو ڈون ہو گیا کلے مہنگے چار سو روڈے درجان تین سو روڈے درجان وام کیا کھاوے گی مہنگا ہو گیا ہے مارکیٹ میں فروڈ کام آ رہا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے وہی تو نا فروڈ تو بہت پڑا ہی ہے دوگنداری زیادہ کرتے ہیں آپ خود سے برادی ہیں پیچھے یہ سبزی منڈی آل ہے اسٹوروں میں مال لگا جاتے ہیں مال تو بہت پڑا ہی تمام جس کا جان دل چاہتے ہیں حوام کی جیب خالی کرتے ہیں خالی کرتے ہیں حکومت کیا کری ہے حکومت دیکھ لو حکومت تو صحیح کام کری ہے پیڑ پال رہے ہیں یہ اچھا منصوب ہے مطمئن ہے مطمئن ہے صبح رچ لگ رہا تھا کچھ سرائے بے دیکھو کتنی وام لے کے داری تھی دوائی تیری ہے نا منصوب ہے اور بھی ہونے چاہیے اور بھی ہونے چاہیے بکی ہے جس طرح باقی کھانے بھی نیک چیز ہنی ہے ہر چیز ہے گھر کی جو جرورت ہے ہر چیز ہونے چاہیے ہر چیز ہونے چاہیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی چیزیں وہ بھی سستے ہونے چاہیے ہم سرائے آگے چلیتے ہیں ہم زیر لوگوں سے بات کرتے ہیں اسنائی کو بھائی جان کیسے ہیں آپ موجودہ صورتحال عام آدمی کے حالات رمضان و مبارک سمجھ آرہی ہے کیا ہو رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے حکومت کی طرف سے بھی کوئی کوشش دکھائی نہیں دیتے کیسے چاہی جاں کیونے آٹا ہم فری دے رہے ہیں پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے کہہ رہے ہیں کہ کافی زیادہ مایوس دیہائی دے رہے ہیں بھائی جان کیا حال ہے آپ کے شکر اللہ بہت مہنگا ہوگا کیا ہوا ایسا بہت مہنگا ہوا ہے بھائی بس مہنگائی کا توفان نے منڈی میں مہنگا ہوا ہے تو پھر آپ ہی مہنگا خرید رہے ہیں تو ظاہر ہے بالکل خرید و فروغتی سی طرح ہو رہی ہے دو چیزیں لوگوں کلیئے کر دیں لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں مہنگا کیا منڈی سے لیتے ہیں وہاں پہ تنا منڈی جائیں تو پتہ چلے گا نا کیا حالات ہیں یقین کرو برے حالات ہیں پیسے کس طرح بورے ہو رہے ہیں ہمیں پتہ ہے شام کو کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے کس طرح مزدوری کر رہے ہیں کس طرح نہیں کر رہے ہیں یہ جو فروڈ بھائی ادھر کاروبار آپ کے سامنے دیکھو کیا حالات ہیں سناٹا ہوا ہوا ہے بلکل کوئی کاروبار کے حالات نہیں ہے کیلہ کتنی ہو گئی ہے چیزیں کیلہ کتنا بکھا رہا ہے کیلہ تین سو روپے بکھا رہا ہے سٹرابری سٹرابری دو سو روپے بکھا رہا ہے سیم امروز دو سو روپے ہوگا جی بالکل امروز بھی دو سو روپے خربوزہ بھی دو سو روپے حالانکہ چند روز پہلے بہت کم تھے چالیس روپے پچاس روپے اسی طرح بات ہے رمضان سے پہلے ایک دو دن پہلے خربوزہ سو ایک سو بیس روپے کلو بکھا رہا تھا وہ ایسا ہوا پھر پہلے روزے میں دو سو روپے کلو پچیس پچیس سو روپے کے خربوزے بکھا رہا تھا بچہ آپ اپنے دل کی بات بتائیں کہ آپ کیا لگتا ہے کہ اگر ان کی قیمتیں کم ہو تو فائدہ ہوتا ہے یا زیادہ دنوں فائدہ ہوتا ہے کم ہو تو فائدہ ہوتا ہے اور مہنگی ہو تو کون خریدتا ہے آپ بھی کہیں کہ آپ بھی مجبور ہیں ہاں بالکل بالکل یہی بات ہے ہمارے صاحب فروٹ والے بھائی جی آج کل سوشل مینڈا پہ فروٹ بائی کارڈ کی باتیں چل رہی ہیں تو ان بھائیوں کے آقصور ہے جب منڈی میں مال مہنگا ملے گا تو جو خرید کے آئے گا تو اس نے تو اسی حساب سے بیچنا ہے تو وہ اپنے سے تو کام نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو فرید دینا شروع کر دیا کام قیمت پر دینا شروع کر دیا اب یہ بھائی جہی سے کما کے جائے گا اگر وہ ہزار آٹھ سو روپے کما پی لیتا تو اتنی بڑی بات نہیں ہے مین اشیو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جہاں سے سپلائی آ رہی ہے اس کو بیتر بنائے جائے منڈی کا جو سسٹم ہے اس کو بیتر بنائے جانا چاہے کہ منڈی میں جب ایک روز پہلے مال آ رہا تھا وہ سو روپے پہ تھا دوسرے روز وہ دو سو روپے دھائی سو روپے پہنچ گئے تو کیسے پہنچ گیا اس پہ آواز اٹھنی چاہیے یہ اس وقت صورتحال ہے ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین جس طرح موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں عوام کی رائے آپ نے جانی ہم ذرا آگے بھی چل لیتے ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ مارکیٹ کے مناظر آپ کا ہم دکھا رہے ہیں کہ رمضان و مبارک کا تو آغاز ہو چکا ہے عید کے حوالے سے بھی لوگ شاپنگ کرتے ہیں لیکن لوگ بھی مطمئن نظر نہیں آئے اسرائی کو جی کیا حال ہیں جی آپ کے الحمدللہ اللہ کا احسان ہے موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں سیاست کی کوئی سمجھ آ رہی ہے آج کل کوئی سمجھ نہیں آتی جی وہ جو خدمت کے دعوے کرتے ہیں تو واقعی خدمت دار ہیں یا خالی باتیں بارال کوشش تو کرتے ہیں لیکن حل ہونا نظر نہیں آتا یہ جو عوام اتجاز کبھی لانگ بارچ کی بات کبھی خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو جی عوام کو ہر جگہ لائے جا رہا ہے سامنے پریشانی میں وہ طلاع عوام ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں ہے جو حل ہو سکے حل ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے عوام بھی کچھ یہ معاملہ جو تاجر کا وغیرہ یہ تاجر لوگ اچھے بندے ہیں خدمت گزاری کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں لیکن یہ بھی زکاة کا حق ہے کہ غریبوں کے لیے آسانی پیدا کریں بھاؤں میں کمی کریں انسانوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے انسانیت ہونی چاہیے بہت شکریہ یقیناً انسانوں کے لیے ہمیں آسانی پیدا کرنے چاہیے تب ہی بہتری آسکتی ہے ہم جب رکاوٹیں ڈالیں گے ہم ہر چیز کو مہنگا کر دیں گے ہر چیز میں اضافہ کر دیں گے تو پھر کیسے معاملات چلیں گے ہم جی آپ گفتگو جاں ہم ذرا آگے چل لیتے ہیں اور مزید بھی لوگوں سے ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس وقت لوگ تیاری کر رہے ہیں مجودہ صلیتحال کے حوالے سے ہم پر جو بھائی بیٹھے ہیں ان سے ذرا بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلائی کو بھی جان کیسے ہیں آپ اللہ بھاک کیسے جانے کام کاز کام کاز تو مندے ہیں خلال سنائے مجودہ صلیتحال حکومت کے حالات عوام کی حالت حکومت کیا کرے گی عمران خان پہلے سے بیڑا گھرک کر کے گیا ہوا ہے حکومت کیا کرے گی خان صاحب ذمہ دار ہیں بلکل خان صاحب ساری مہنگات کے خان صاحب ذمہ وار ہیں یہ تو پاگل ہیں جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ملک کو ختم کر دیا عمران خان نے اور یہ صرف اپنے کیس بچانے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں جلسہ گیا ہو کہتے ہیں مجھے دوبارہ موقع دیں دس نقاد میں دیتا ہوں اس پر عمل کروں گا تو آپ کے لگتے ہیں کہ یہ واقعی خان صاحب کے پاس کوئی آئیڈیا ہے یا خالی زبانی جمع خرچ چڑ رہا ہے میرا خیال ایک سچ نہیں بولا آج تک کوئی ایک ایسا ہو کہ اس نے سچ بولا ہو اپنے جھوٹ کو یوٹرن کا نام دینا اور خود جو ہے نا جھوٹ پہ جھوٹ بولنا دوسرے کو جھوٹا کہنا پریڈیم اس وقت اقدار میں ہے تو پریڈیم کے پاس کیا کوئی حل ہے کہ وہ موجودہ حلات عوام کے جو مہنگائی سے پریشان ہے کوئی حل نکال سکے نہیں باہر کے ملک بھی جب بھی معاہدہ کریں گے جیسے کہ جہاں سے بھی آئی ایم ایف سے کرزہ آئے گا تک پکی حکومت نہیں آئے گی تب تک نہیں ہوگا پکی حکومت تب آئے گی جب الیکشن ہوگا جب الیکشن ہوگا الیکشن تو پھر ابھی لیٹ کر دیا الیکشن لیٹ کر دیا فاقیر میں بھی ٹائم نہیں آیا جب تک یہ نہیں آتا جب تک یہ ہی آل ہوگا کیونکہ خان صاحب نے بیڑا گھرک کیا اس چیز میں کوئی وہ نہیں ہے کہ بیڑا گھرک ملک کا خان صاحب کر کے گئے آپ بھی یہ اس کی بات سے اتفاق کرتے ہیں ہے آپ کی الگ رہے نہیں بلکل یہ کی بات ہے بلکل یہ اس نے ملک کا خانہ خراب کر دیا ہے کاروبار جب سے خان صاحب آیا نا ہمیں تو جب سے ایسا لگ رہا ہے جیسے بربادی آئیے ملک کی خان صاحب جب سے قدم رکھا تو حلاس ڈاؤن ہونا شروع ہوگی صبح شام اپنی حکومت کے دعوے کرتا ہے کہ میں نے بہت خدمت کی با پھر وہ یہ دفعہ اور موقع دو مجھے میں زندہ کر لوں ہوا لیکن وہ پھر مار دے گا وہ وہ یہ حساب ہونا ہمارے ساتھ تو زندہ تو نہیں ہونا ہے اور ابھی اس حکومت سے بھی کیا امید رکھے ہیں کیا امید رکھے ہیں حکومت سے کیونکہ یہ حکومت تو خود ایک جان نہیں ہے بیچاری اس کے ساتھ تو تیرہ جماعتیں لگ رہی ہیں تیرہ بندے ایک چمچ کھائیں تو ویسے پلیٹ خالی ہو جاتی ہے تو الیکشن ہوگا پہ مضبوط حکومت کا ہاں جی الیکشن ہو تو زیادہ بیتر ہے میں تو پھر خان صاحب کہتے ہیں میں واپس آ جاؤں گا آ جائے گا تو اس کا نصیب ہے جی چلو امید کریں گے کہ وہ چچا کر دے امید ہی کر سکتے ہیں الیکشن ہونا چاہیے یہ ایدہ میں اس طرح کام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے الیکشن الیکشن بلکل الیکشن ہونے چاہیے یہ اس وقت آپ گفتکو جانا ہے ہم ذرا مزید بھی لوگوں سے بات کرنے کوشش کریں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کہا گئے تھے ہم نے جب مارکیٹ میں گئے لوگوں سے بات کی تو لوگوں کا عجیم موقع افتا کے موجودہ حالات میں حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے کوئی عوام دوست فیصلے کرے آٹے کے حوالے سے جو فیصلت ہے کہ اچھا فیصلت ہے لیکن اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے آہ اسلام علیکم جی علیکم السلام کی حالیں آپ کے جی علم دلہ کاروبارک کی صورتحال آج کے جسے چل رہی ہے تو رمضان و مبارک میں کوئی لگ رہا ہے کہ کاروبار رمضان و مبارک میں ظاہر ہے شروع کے دنوں میں تو کام ایسے ہی ہوتا ہے لوگ گھروں میں آرام کرتے ہیں پھر پندرہ رمضان کے بعد لوگ نکلتے ہیں کام کے لیے شاپنگ کے لیے موجودہ مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے اس سے کاروبار بھی بھی اثر آ رہا ہے بالکل کیوں نہیں اثر آئے کا مہنگائی ظاہر ہے سب سے اثر انداز ہوگی لوگ کھانا پینا پورا کریں چیزیں خریدیں حکومت کی سمجھ آ رہی ہے پوزیشن کی سمجھ آ رہی ہے خان صاحب ہیں میاں صاحب ہیں خان صاحب تھے تو فیصل آباد کی انڈسٹری چل پڑی تھی نا میاں صاحب آئے تو فیصل آباد کی انڈسٹری بند ہو گئے جتنے لوگ تھے وہ روزگار پر لگ گئے تھے وہ سب بیر روزگار ہو گئے ہاں یہ تو کاروباری لوگوں کی حکومت ہے نا انہوں نے ساروں کو بیر روزگار کر دیا اور مہنگائی بھی آسمان پر لے گئے یہ آپ نے گفتگو جانی ہم نے بات کی آپ کو مارکیٹ کی صورتحال رکھا ہے یہ حکومت کی پالیسوں کا حوالی صلوحوں سے پوچھا اور عوام یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو مزید عوام دوست پالیسیں لب بنانی ہوگی مہنگائی کو قابو پانے کے لئے کوشش کرنی ہوگی تب ہی عوام کو کوئی فائدہ ملے گا آج کے پرگرام سے اپنی مزبان بلال خان یعظی کو اجازت دیجئے اللہ نکبان موسیقی